پاکستان بنانے کا جو اصلی ویلن جو ہے وہ بیہار اور یو پی کے مسلمان تھے اور بنگال کے مسلمان تھے یہ کمبکت وہاں گئے بھی نہیں اگر دنیا میں اگر سب سے بڑا آئیڈیولوجیکل یہ جہادی سینٹر آپ دیکھیں تو وہ ہے ہندوستان میں ایک پیلر پہ یہ پاکستان ٹکا ہوا ہے that is military جس دن یہ پیلر گرا جس کے اوپر بار بار تحریک تالیبان جیسے اورگنیزیشنز چوٹ مار رہے ہیں پاکستان will collapse as a nation لیکن تب یہ nuclear جو weapons ہے اس کا کیا ہوگا کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہر جہادی وہ بولے میرے پاس بھی ایک bomb یہ کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو پناہ لیتے ہیں اور اس کا پناہ لینے کے بعد جہادی بدبو ہے وہ پھیلانے لگتے ہیں cnrc لانے کا ایک صحیح وقت ہے ابھی تک تو لاغو ہو جانا چاہی تھا should be implemented in letter and spirit یہ دھرمشالہ نہیں ہے نمشکار میں ارچنا تیواری آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں دراز دھرم پر پاکستان کے مدے پہ چاہے وہ آرثی collapse ہو یا پھر تحریک تالیبان تحریک تالیبان آف پاکستان کی بات ہو یا پھر وہاں کے رکشہ منتری کا جو بیان آیا کہ پاکستان ہندوستان اور اسرائیل کے مسجدوں میں جو ہے وہ bomb نہیں پھوٹتا لیکن وہی اگر ہم اپنے دیش کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے مسجدوں میں bomb پھوٹتا ہے تو ان سب مددوں کو ایک defense angle سے سمجھنے کے لئے آج ہم لوگ آئے ہیں RSN سنگ جی کے پاس سر جو ہیں وہ کسی چرچہ کے یا پھر آپ یہ کہیے کسی پہچان کے محتاج نہیں ہیں آپ جتنے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی ان میں سے جو کچھ ایکات پرسنٹ جو سر کو نہیں جانتے ہیں ان کے لئے میں بتا دیتی ہوں سر former raw officer رہ چکے ہیں army officer رہ چکے ہیں اور کئی ساری کتابیں جو ہیں وہ جیو پولٹکس کے اوپر RSN سنگ جی نے لکھی ہے تو ہمیں یہ لگا کہ RSN سنگ جی اس وقت پاکستان کے مددے پہ بات کرنے کے لئے ایک دم appropriate جسے کہتے ہیں کہ ویکتی ہوں گے اور ہمیں سمجھنے میں بھی کہیں نہ کہیں آسانی ملے گی کہ یہ پاکستان ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ بھارت پہ کیا کچھ اثر پڑ سکتا ہے اور بھارت کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے اور آپ لوگوں کو پورا یہ معاملہ کس طریقے سے سمجھنا چاہیے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر سب سے پہلا سوال میں یہی پوچھوں گی کیا کچھ مطلب اگر آپ انڈیا میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں as a raw officer as a former raw officer اگر آپ اس بات کو دیکھتے ہیں تو کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے پاکستان کی یہ حالات کو دیکھ کر نہیں میں آرمی میں تھا ڈیریکٹری جنرل آف ملیٹری انٹیلیجنس میں تھا اور آر اے انڈبلو میں تھا جی وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے بعد میں نے کتاب بھی لکھی تھی the military factor in پاکستان جی اور اس سمیں وہ observer research foundation کے ایجیس میں یہ لکھا تھا میں نے جس کے کی چیئر میں نارک مشرا صاحب تھے اور کارگل یود کے سمیں میں مشرا صاحب اور نیاز نائک میں بارہ راؤنڈ back channel talks ہوئے تھے جی تو انہوں نے ہماری کتاب کی ہر پیج مجھ سے ڈسکس کی تھی تو جو میں پاکستان کو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان اس سمیں بھی کئی لوگ اس کو failed state مانتے تھے آج سے پندرہ سال پہلے لیکن کچھ لوگوں کا مت الگ تھا وہ کہتے تھے کہ ابھی بہت جلدی باجی ہوگی پاکستان کو failed state کہنے کا لیکن اب اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان ایک failed state نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے دماغ کا الہز کروانا چاہیے کیونکہ اب پاکستانی خود بھی مانتے ہیں کہ پاکستان ایک failed state اور کیونکہ یہ تمام پاکستانی ہمارے ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں ان کے باڈی لینگویج سے ان کے آرگومنٹ سے ان کے لوجک سے بلکل بات صاف آتی ہے کہ شاید ان کو اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے اور چاروں طرف اندھکار چھایا ہوا ہے تو آپ نے پوچھا سوال کے اس کے بارے میں کی پاکستان میں جو وہاں کے منتری صاحب نے کہا کی ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کی کسی کی کوئی نماز کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو اور اس طرح کی کوئی سویسائیڈ بومبنگ ہو تو میں اس پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں اس لئے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہماری مجورٹی کمیونٹی تو یہ گھنونے کام کرنی سکتی ہے نہ ان کے سنسکار نہ ان کی ایسی پروریش ہے اور نہ ہی ان کا ان کی جو جس کو سناتنی سوچ کہتے ہیں نہ ان کی سناتنی سوچ ایسی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو کبھی سناتن کا حصہ نہیں تھے اور یا وہ لوگ جو کی سناتن سے بھٹک کہتے ہیں تو منتری صاحب نے کیا خوجہ صاحب نے کہا تھا نا یہ بات تو انہوں نے یہ بات یہ بالکل صحیح کہا تو آپ نے آپ کے ہاں جو احمدیہ لوگ تھے اور جو شیعہ لوگ جنہ بھی شیعہ تھا تو ان لوگوں نے ایک مطلب جنہ کے بینہ تو پاکستان سمبھو تھا ہی نہیں تو ایک شیعہ نے پاکستان بنایا اور آج شیعہ کو دیکھئے پاکستان کے جو majority community ہے سنی community وہ شیعہ کو آج گیر مسلمان مانتی ہے ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہزارہ شیعہ کہتے ہیں کوئی بھی ہزارہ شیعہ جو چل پھر سکتا ہے وہ پاکستان سے بھاگ چکا ٹھیک ہے نا بوٹ لوٹس آف ہزارہ شیعہ وہاں سے جاتے ہیں اور کئی تو ان کی نامیں ڈوب گئی ہیں یہاں سے لے کر آسٹریلیا تک تو یہ شیعہ کا ہاتھ ہے اسی طرح سے احمدیہ کا سب سے بڑا اگر یوگدان تھا پاکستان بنانے میں تو وہ احمدیہ کا تھا سر زفر اللہ خان one of the most brilliant foreign ministers at that time انہوں نے ان کی پیشکش کی تھی کشمیر کے اوپر میں یو ان میں بہت اچھے foreign minister تھے اور آپ نے دیکھا کہ 1953 میں ہی احمدیہ کے لوگ کے لئے کوئی ریعتز ہوئے اور بھٹے کوئی زمانے میں جو اپنے آپ کو socialist کہتا تھا احمدیہ کو constitutionally non muslims declare کر دیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ابو السلام تھے جن کو noble prize ملا تھا physics کے وہ احمدیہ تھے ان کو انہوں نے کئی سالوں تک پاکستان نہیں آنے دیا آپ کو سن کے تاجب ہوگا کہ پاکستان دورے سے پہلے ان کا یہاں ہندوستان میں دورہ ہوا تھا وہ صرف احمدیہ تھے اس وجہ سے صرف 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 اس وجہ سے تو مسلمان قوم میں سرسوتی کی علم کی کوئی عزت نہیں ہے چاہیئے کچھ بھی بول لیں علم بھی ایک ان کے لیے ایک جہاد کا راستہ ہے تو میں نے وہ پاکستانی لوگ سے یہی کہا کہ آپ لوگ کی آپ نے پہلے شیعہ کو تارگیٹ کرنا شروع کیا احمدیہ کو تارگیٹ آپ کے لیے ہر آدمی کافر ہے پہلے ہندو کافر تھے پھر کرشن کافر ہو گئے جب وہ نہیں ملے گا تو آپ نے آپ احمدیہ کو کافر بنا دوگے شیعہ کو کافر بنا دوگے اور سنی کے اندر میں بھی بریلوی اور دیوبندی ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو اگر وقت آئے گا تو وہ بھی کافر بناتے رہیں گے تو یہ بینہ کسی کو کافر بنائے یہ 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 جی ہی نہیں سکتے ہے تو اس میں پاکستان بننے کے پچھتر سال بعد بھی وہاں پہ یہی ہوڑ لگی ہوئی ہے کی کون اصلی مسلمان ہے اور کون اصلی مسلمان نہیں ہے اسلام میں سرہدے ایک نیشن سٹیٹ اس کا کوئی کونسپ نہیں ان کا امہ کا کونسپ اور کلیفیٹ کا کونسپ اس پر بھیم راو امیڈکر صاحب نے بڑی بستار سے لکھا ہے روید نا ٹیگور نے لکھا ہے اور لالا لاجپت رائے نے لکھا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج آج ان کے طرح بولڈ لوگ یا اتنے انٹیلیکچولی کریجیس لوگ آج ملتے نہیں ہیں کیونکہ اس جمانے میں انہوں نے یہ بات کہی جب یہ سیکیولیرزم شبد کی بیماری نہیں پھیلی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا یہ تو بات میں بیمار تو امیڈکر صاحب نے بلکل ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی لائلٹی جو ہے وہ کالیفیٹ میں ہے اس کی لائلٹی امہ میں ہے ٹھیک ہے نا یہی بات ربنہ ٹیگور نے بھی کہی لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آپ بی آرام بیٹ کر کے گوگل کر کے جو میں کہہ رہا ہوں کیا میں گلت کہہ رہا ہوں تو یہ یہ یہاں پاکستان تو بن گیا اب پاکستان کو بنایا کس نے پاکستان کو بنانے والا دیکھئے مسلم لیگ جو تھی وہ پنجاب میں تو بہت لیٹ انٹری تھی ٹھیک ہے نا وہاں یونین پارٹی تھی بہت بعد میں انٹری انہوں نے مارا جنہ نے وہ بھی ایک سمجھوتے کے تحت کی ٹھیک ہے ہم پنجاب میں دخل نہیں کریں اور آپ پاکستان مومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے اس طریقے سے سندھ بھی بہت سندھی لوگ آج بھی سیکھلوجیکل پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں بلوچ کے لوگ اب بلوچستان میں تو ملتا رہتا ہوں اب بلوچ اینڈ ایڈ ایف پی میں جہاں پاکستان بنانے کا جو اصلی ویلن جو ہے وہ بیہار اور یوپی کے مسلمان تھے اور بنگال کے مسلمان اور یہ کمبکت وہاں گئے بھی نہیں تو تحریک تالیمان پاکستان اور ان کا یہ کا ماننا ہے کہ بھائی ہم تو گلوبل اسلام کے لوگ ہیں ہم نے تو امریکہ سے لڑائی کی تھی جتنے پتھان لوگ ہیں افغان تالیبان ہم نے تو ایک سوپر پاور سے لڑا ہم نے جیتا ہم نے تو اسلام کے نام پر لڑا تھا ہم نے پاکستان کے نام سے نہیں لڑا تھا ہم تو اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لئے ہم کالیفٹ کا حملہ ہوا افغان پہ اور پاکستان آرمی نے مشرف صاحب تھے اس سمیں مشرف تھا تو ان لوگوں نے اپنی پوری وہ ایک طرح سے جو طالبان کے لوگ سوچتے کہ ہم کو دھوکہ دے کے امریکہ سپورٹ کیا ہمارے کئی لیڈرز کو مروایا تو اسی سمیں سے وہ خلاف ہو گئے اس سمیں سے ان کی یہ سوچ ہے ان کی یہ سوچ ہے کہ ہمارا پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اسلام ہے تو پاکستان ہے پاکستان سے اسلام نہیں ہے اسلام ہے تو پاکستان سے ہے اس لیے تحریک طالبان پاکستان نے وہ ان کو وہاں کی فوج کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے بیچ میں کچھ 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 کئی سینئر آفسر کو انہوں نے مارا ہے اور کوشش کی ہے انہوں نے ان کو کٹر بنانے کے لیکن نہیں کامیاب ہو ہے کہ بلوچ لوگ ہیں وہ مزاد سے اور آپ کو معلوم ہے کہ جنہ نے تو انویڈ کیا تھا نا بولچستان کو خان آف کلارٹ کو 1948 میں ہی انویڈیڈ اور یہ وکیل ہوتا تھا ان کا اور میں بلوچی لیڈر سے میں ملا ہوں تو کہتے یہ ہمارا وکیل ہوتا تھا اس کو ہم نے سونے کے تراجو میں تول دیا تھا اور اس کی بہن کو چاندی کو فاتیما جو جنہ تھی چاندی کے اسے اور یہ آدمی یہ بنا اور 48 میں اس کے بعد یہ ہمیں پر چڑھائی کر دیا so the question is that who wanted پاکستان and that is why پاکستان will collapse کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی identity crisis ہے اسلام ایک بہت فریجائل identity اب بتائیے اب جب کھانے کو آٹا نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے تو کیا کروگے مسجد تو آپ کو کھلائیں گے نہیں کھانا آپ تو وہاں دعائی کر سکتے ہو نا وہ مولوی تو کھلائے گا نہیں تو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں پاکستان تو collapse ہو چکا ہے foreign exchange reserves ان کے پاس نہیں ہے اور اب ہی میں نے جیسا کہا کہ رشیہ اکرین وار کے سمیے کس کے پاس پیسہ ہے اور اس سمیے جو بھی پیسہ دے گا وہ ایسے conditions دے گا کہ آپ کی حالت غلام سے بھی بتر ہو جائے سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ جو تحریک تالیبان بنا تحریک تالیبان کا صرف ایک motive ہے کہ ہمیں اسلام ہے تو پاکستان ہے تو اب اگر یہاں پہ میں بہت سارے سار ویڈیوز دیکھ رہی تھی بہت سارے پڑ رہی تھی تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تالیبان کا قبضہ پاکستان پہ ہوتا ہے تو وہ کشمیر کو فری کرے گا بھارت کے لئے اس میں کیا ہے سر یہ کشمیر کا حصہ ہے جو پاکستان کے پاس ہے وہ بھارت کو دینا چاہتا ہے تو اس میں کتنی سچائی ہے یا پھر مارکٹ میں ایسی کوئی بات میں نہیں جانتا ہوں اور میں نہیں سنی ہے اور نہ اس کا کوئی لوجک بنتا ہے لیکن ہا اتنا آپ کو جرور کہوں گا کہ جو بھی جہادی کشمیر میں بھیجا جاتا ہے وہ پاکستان کے نام پہ نہیں آتا ہے وہ اسلام دینے کو تیار نہیں لیکن اسلام میں جان دینے کے لئے تیار ہے کیونکہ یہ جتنے مدرسیں ہیں اس میں اتنا ہیوی انڈاکٹرینیشن ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوگی تو ان کو جنت میں جائیں گے اور جو وگر بہتر جو بھی ان کو ملنی ہوں گی وہ سب ملے گا اگر دنیا میں اگر سب سے بڑا آئیڈی 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 سینٹر آپ دیکھیں تو وہ ہے ہندوستان میں آئیڈی آلوجی یہی سے ایک سپورٹ ہوتا ہے دیوبند یہی پہ ہے بریل ویوں کا ہیڈ کورٹر یہی پہ ہے اہل حدیث یہی نکلا ہے تو یہی سے یہ جاتا ہی ہے مولانا مسود آزار یہ سب کیا یہ سب دیوبندی اسے شروع کئے یہ تحریک لباک یہ کیا ہے یہ بریلوی بریلوی اس کم فرم بریلی so we are the biggest exporters of fundamentalism salafism wahhabism hum and they are یہ یہاں سے ideology جاتی ہے سب continent کہ جماعت اسلامی یہ الگ الگ اس میں جاتی ہے یہاں سے اور وہاں سے اسی ideology کو raw material کہہ لیجئے اور وہاں وہ جہادی کو ایک finished product بن کے آپ کے خلاف آتا ہے اب وہ جو ہے وہ اس کو he is imbued in global جہاد تو پاکستان کے بھی خلاف ہے سر ایک اور جیتنے میرے درشک دیکھ رہے ہوں گے ان کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم لوگ تو بہت کہتے ہیں اور ہم نے بہت دیکھا بھی ہے کہ پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ دوست ہیں تو چائنا اس کو اس دوویدہ سے کیوں نہیں بہار نکال رہا ہے چائنا اس کی مدد نہیں کر رہا اس پہ کچھ آپ کا angle بہت ہے یہ 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 جو کوششن دیکھیں کیا ہے کہ آئی ایم ایف وغیرہ کے پاس ورلڈ بینک جو پیسہ آتا ہے وہ کئی طریقے ہیں بکوز وہ لوگ ایک گلوبل ایکنومک پاور چائنا کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے جو کی وہ loan یا grant اس پہ دیتا ہے وہ پیسہ اس لئے نہیں ہے کہ ڈالر سے convert ہو گیا تو مطلب اس کی currency کا ایک مطلب قارن ہو سکتا ہے لیکن اس کا محنت سے کمائے ہوا پیسہ ہے اور اس لئے کوئی 148 countries کے ساتھ وہ Belt Road initiative ہے تو چین کا سوچ نا ہے کہ اگر ایک کو بھی میں کچھ بھی کنسیشن دیا یا لون کو بھی ریش ریش کر دیا تو پھر ہم دوسری کو ملا نہیں کر سکتے تو اس لئے دیار بیری کلیر ایباؤ دس کی وہ آپ کے کبھی آپ کے خراب پریستی میں وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے پہلی بات دوسری بات کی ایک سوال اور اٹھتا ہے کی یہ یوگور مسلمانوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور یہ پاکستان بھی کچھ نہیں بولتا پاکستانی نہیں آپ پورے سب کانٹیننٹ کے مسلمان دیکھ لیں اس کا کارن ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے برے ہے اس کا کارن یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے سب کانٹیننٹ یا پاکستان کے مسلمان ہو یا ہمارے ہم مسلمان ہو ان کو ہندوستان سے نفرت نہیں ہے ان کو ہندووں سے نفرت اور وہ سوچتے ہیں ہمارے ہا یہ پورے سب کانٹینٹ کے مسلمان کی چین گزوائے ہند میں ایک بہت بڑا مددگار ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی اسی لیے ہم تو تمام ٹیلیویزن چینل پہ جاتے ہیں اور آپ کسی بھی کسی بھی پارٹی کا ہو پروکتہ ہو یا کوئی مولانا ہو وہ کبھی بھی چائنا کا یوگور مسلم کے سندر میں وہ کبھی کریٹیسائز نہیں کرے گا آپ OIC کے میٹ میں ان کی ہمت نہیں ہوئی یہ یوگور مسلم کا مددہ اٹھانے کے لیے تو یہ یہ لوگ ان کو مین پرابلم ہے ان کو مین پرابلم ہندو ہے تب ہی تو گزوائے بریٹین نہیں ہے نا گزوائے جرمنی نہیں ہے گزوائے ہندوستان ہے کیونکہ ہم ہی نے ان کو روک رکھا ہے وہ پہلے سے باتتے ہیں کیا سبھی جگہ تو ہم کئی دو سال میں کئی دس سال میں ہم نے سب کو کنورٹ کر دیا یہاں پر یہ کون سی قوم ہے جو کہ روک کے ہم کو رکھی ہوئی ہے سر ابھی جیسے کہ یوگی جی نے ایک بیان دیا تھا یہ ہم لوگ مددے سے تھوڑا ہٹ رہے لیکن آپ نے ہندو کی بات کی ہے اور ان سے ان کا مددہ جڑا ہے تو اس لیے میں یہ پوچھ رہی ہوں یوگی آجتینات جی نے ابھی جو باگیشور دھام والے بابا کا مددہ اٹھا تھا پھر یوگی جی کا ایک بیان آیا کہ ہندو جو ہے سناتن جو ہے وہ راشتر دھرم ہے تو اس ٹائم پہ یہ بیان دینا کیا لگتا ہے سر کچھ کنیکشن آپ کو دکھتا ہے اس میں کہ راشتر بلکل سناتن کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس پہ جو اکھلیش یادف کے پارٹی کے جو مسلم لیڈر ہیں آپ کے شفیقل رحمان برک وہ پول رہے ہیں کہ مسلمانوں کو زبردستی بھارت کے اندر کنورٹ ہونے کے لیے بولا جا رہا ہے یہاں کے مکہ منتری کے طرف سے اور یہاں کے بڑے بڑے لیڈرز کی طرف سے نہیں بولنے سے تو کوئی کنورٹ نہیں ہوا تھا ان سے تو پہلے پوچھنا چاہیے کہ آپ پہلی کیوں کنورٹ ہوئے تھے آپ نے تلوار کی زور پر آپ ہوئے تھے کہ آپ ادھیاتم کے کارن آپ ہوئے تھے وہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اگر کنورجن اگر جائز ہے تو ریکنورجن بھی جائز ہے گھر واپسی بھی جائز ہے جہاں تک سناتن کا یہ ہے سناتن کا ہمارا کہنا ہے کہ جس کا کوئی شروعات ہو جس کا آنت ہو وہ ایٹرنل ہے اور سناتن کا مطلب ہے کہ ہم سب سناتنی ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سائنٹیفک نہیں ہے وہ سناتن نہیں ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ ہماری جو دن چرچہ ہو ایک سناتنی کی یا اس کے جو ریچولز ہیں آپ مجھے کوئی ریچول بتا دے آپ کو میں اس کا سائنٹیفک ریزن بتا دوں گا آپ ہمارے ہاں یہ تو آپ نے اور لوگوں سے بھی سنا ہوگا کہ ناسا تو نائنٹین ففٹی میں بنی نا لیکن اس کے پہلے بھی تو ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا یہ کمب ہوتا تھا یہ تو ہزار ہزار سال سے چل رہا ہے کیوں ہوتا ہے بارہ سال میں جوپیٹر ایک سرکل مار کے وہیں پہ آ جاتی ہے تو ہمارے لوگوں نے وہ کیا تھا آپ ایک اچھے سے پنڈت سے جا کے پوچھو کہ بتائیے ہم کو کہ اگلا سوری گرہن کب ہوگا وہ سو سال کے بعد کبھی سوری گرہن بتا دے گا جو سائنس نہیں ہے وہ ساناتر ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ کا کھان پان آپ کا رہن سہن آپ کا یہ ہم نے یاد ہے 75-76 میں نیشنل ایڈکیشن پولیسی کے تحت بولا گیا تھا کہ بھائی تھوڑا ویدک میٹس پہ پڑھائی ہے تو ہم کو تھوڑا بہت ویدک میٹس پڑھائی تھا اس سمیں آپ بتائیے کہ کون ایسا مذہبی گرنت ہے جس میں میتھمیٹکس بھی ہو میوزک بھی ہو یہ پورا میوزک جو ہے آپ نہیں یہ پورا میوزک جو ہے یہ سام وید سے نکلا ہوا ہے یہ مسلمان بھائی لوگ اسی سام وید کی میوزک سے اپنی یہ کر رہے ہیں اے آر رحمان نے تو اپنا وہ مذہب بدل لیا میں دیکھتا ہوں کہ اس کے گھر والے وہ کچھ مطلب اپنا لباس بھی بدل لیا لیکن تم روٹی تو سام وید کی کھا رہے ہو نا یار میں بتا دوں پہلے ہندو تھے پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کو لیکن روٹی تو تم اس کو کھا رہے ہو نا یہ عرب سے تو میوزک نہیں آیا یہ تو سام وید کا میوزک ہے سام وید سے پہلے جو منتروں کا اچارن سے سام وید سے پہلے سام وید سے پہلے اور دروپت سے ان لوگوں نے پھر وہ سب خیال خیال والے this is this is this is music آپ کوئی کوئی چیز لے لو آپ ساری چیز ساناتن میں سائنٹیفک ہے سائنٹیفک ہے ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں ابھی بہت کہتے ہیں آرین تھیوری اور یہ تھی آپ بتاؤ انڈس ویلی سیویلیزیشن اور یہ راکھی گڑی میں بھی یہ سب جگہ ایک یوگی یا ایک تپسوی پیپل کے پیڑ کے نیچے وہ بیٹھ کے دھیان دے رہا ہے وہ لیو سے you can make out کہ یہ پیپل کے پتے ہیں تو اس کا مطلب کہ دھیان کی وہ مدرہ پیپل کا پیڑ جو کی اوکسیجن دیتا ہے وہ سب چیزیں معلوم تھی ان کو so they were not a different civilization مہاتما بدھ بھی پیپل کے پیڑ کے نیچے گیان یہ کیے تو گیان تو ان کو وہاں پہ جرور حاصل ہوا لیکن پیپل کے پیڑ کے نیچے دھیان کرنے کی جو پرمپرا تھی تو وہ تو گوتم بجھ سے بہت پہلے بھگوان بجھ سے بہت پہلے کتھی اس کو بولتے ہیں سراتن سر نے بہت اچھا جواب دیا سر ایک اب بس آخری question پوچھوں گی اس کے بعد ہم لوگ اس interview کا ختم کریں گے کہ اگر مان لیجے پاکستان کی یہ حالہ جو کہہ رہے ہیں کہ مائی تک پوری حالہ جو ہے پست ہونے والی ہے کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچنے والا ہے تو آگے کیا ہے آگے کیا ہونے والا ہے اگر میں یہ پوچھوں تو آخری question سوال کا جواب کٹھن ہے کٹھن ہے دیکھیں آپس میں مار کاٹ تو ضرور ہوگی لیکن میرے سب سے بڑا ڈر ہے کی اگر پاکستان کی آرمی کولپس کر گئی جی then it is going to be caused اور پاکستان کیا تھا کہ پہلے تین پیلر تھے اس کے جس کو تروی کا بولتے ہیں ایک پہلے پرائی مینیسٹر تھا پریسیڈنٹ تھا اور آرمی تین پیلر پہ پاکستان چلتا تھا دو پیلر انہوں نے دھوست کر دی پریسیڈنٹ کو تو کوئی پاوری نہیں پرائی مینیسٹر کو آپ نے دیکھ لیا جب چاہتی ہے اس آئیو ادھر تہری یہ پاکستان ٹکا ہوا ہے that is military اور اس پیلر میں بھی کریکس آنے شروع جس دن یہ پیلر گرا جس کے اوپر بار بار تحریکے طالبان جیسے organizations چوٹ مار رہے ہیں یہ گرا ٹی ٹی پی کے چوٹ سے آرثک اسے چوٹ سے تو آپ سمجھ جائیے کہ پاکستان will collapse as a nation لیکن تب یہ اور دوسری بات ہے کہ سب سے اگر برا اثر اس پوری آرثک اس کی استطیق پڑے گی تو وہ وہاں کی فوج کے کیونکہ وہاں کی فوج کی unity ہی اس کارن ہے کیونکہ ان کو ریٹائر ان کی تنکھائیں زیادہ نہیں ہیں let me tell you if you compare to indian army ان کی تنکھائی is not even half ٹھیک ٹھیک لیکن ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی اکڑ جمین مل جائے گی آپ کو لاہور میں ایک گھر مل جائے گا اس کو بھی ملا بھاجوا کو بھی ملا ہے بہت بڑا یہ ہے تو اس کارن سے post retirement benefit کے کارن وہ اتنی attractive ہے کہ سب چپ رہتے ہیں اب یہ پیسہ کہا سے آئے گا اور یہ پیسہ جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ کولپس کریں گے اور پھر وہ سب سے بڑا ہم کو یہی fear ہے کہ نیو کاثر افغانستان میں بھی پڑے گا اس کاثر ہندوستان میں بھی پڑے گا ہو سکتا وہاں سے ایک ایک کوشش کرے یہاں پہ کیونکہ آپ اس بات کو مانیے کہ آپ کے ایشور نے آپ کو اتنا سمرد یہ بھومی دی ہے کہ لوگ آپ کے پاس اس ہی لئے آتے تھے آپ سمردی دیکھیں نا سب 75 سال ہوئے in 50 years 1901 to 1950 there was no change in the india's GDP 47 تک مطلب اور آپ آج 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 مطلب it went worse لیکن آج آپ دیکھیں 75 سال میں آپ کہاں ہیں اور میں تو گاؤں میں بھی ہوں شہر بھی دیکھتا ہوں بڑی دنیا بھی گھوم چکا ہوں میں آپ کہاں this is just 75 years اور آپ اگلے دس سال میں دیکھنا کہ ہم کہاں ہوں گے تو یہ ایسا نہ ہو کسی نہ کسی روپ سے دائیں سے بائیں سے جیسے بنگلہ دیشی آتے ہیں یہ بھی یہاں پر آنے لگے اور پھر یہ پورا محول جو ہماری پوری جو لبدھیاں ہے اس پر یہ اثر ڈاننے لگے کیونکہ ان کا دیکھا گیا ہے یہ کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو پناہ لیتے ہیں اور اس پناہ لینے کے بعد جو جہادی بدبو ہے وہ پھیلانے لگتے ہیں رسی رسی ہماری اگر اگر آپ کے سکرپچرز میں یہ لکھا ہوا ہے گزوائے ہند ایک کانسپٹ ہے اور آپ کیا موٹیویشن ہے تو گزوائے ہند کی الٹی دھارہ بھی ہندوستان سے ہی چلے گی اور اس کی جمہداری میری اور آپ کی ہے ہمارے ہمارے پیتا جی آپ کے پیتا جی کو شاید نہیں معلوم میرے پیتا جی کو نہیں معلوم تھا کی گزوائے ہند ہوتا کیا ہے میں بہت لوگوں سے پچھا آپ کو معلوم تھا مجھے بھی نہیں معلوم اور یہ بھی نہیں کہ اس کو پوستا رہتا ہوں ٹیلی ویشن پہ اس کو کنڈم کیجئے اس کانسپ پر وہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے سکرپچرز کا حصہ ہے تو اگر آپ اپنی حالت پاکستان کے ہندووں کی طرح آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو کرپیا یہ گزوائے ہند کی اُلٹی دھارہ اس کو چلانے میں سنچالت کرنے میں اپنا اپنا یوگ دانت ہے سر بہت 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 ساتھ جننے کے لئے اور اتنی تمام باتیں اتنے دل کھول کے کرنے کے لئے اور آشا کروں گی کہ آپ سبھی کو جو میری بات ہوئی ہے وہ پسند آئی اور کہیں نہ کہیں آپ کا بھی سمجھنے کا طریقہ جو ہے وہ چینج ہوا ہو اسی کے